بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احجاز چودری صاحب علی قلی خان صاحب کاری زباق بہادر صاحب پرشید آمد قصوری صاحب خورم نمار گنڈاپر صاحب علامہ ناصر عباسی صاحب میس صوبیہ کمال صاحبہ قام علیلی آگا صاحب دیوان غلام ایدین صاحب میجر غلام سرور صاحب اور صاحب کا پرائم میرسٹر عزاز کشمیر جناب سردار عطیق صاحب رشید رابی صاحب اور میڈیا کے دوستو اور تمام رسپیکٹڈ گیس ارسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اجاز چودری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے جو آل پارٹی کشمیر کانسنس بلائی ہے اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کے تمام لوگ جو ہیں اس کاز کے لیے گوبل کاز کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو شامل مکریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو حکومت جو اس سلسل میں اقدامات کر رہی ہے جو رابی کر رہی ہے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈھالی ہے تو میں جو چیزیں انہوں نے کہیں ہیں ان کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ جو سب سے بڑی ہماری قوم کو ضرورت ہے وہ یونٹی ہے کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں ہمارے ڈیفنس آف اپینین ہیں لیکن ایک بات ہم سم متفق ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کو یونٹ کرتا ہے کشمیر کے ایشو سے کوئی بندہ بھی جو ہے نہ گافر رہ سکتا ہے نہ دور رہ سکتا ہے اگر کوئی رہے گا تو پاکستان کے بیس کروڑ امان اس کو ایکسپ نہیں کریں دوسری بات جو اہم بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ظلم بربریت ہو رہی ہے کس طریقے سے وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہٹرل کے بارے میں تو ہم کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہٹرل نے وہاں پاس یہ یہ ظلم کیے تھے اور اس کو ہم ہر سال سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آئندہ اس دنیا میں ہٹرل کا دور نہیں آنے دینا لیکن بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہٹرل نے جو ظلم کیے تھے نرندر مودی ان سے آگے چلا گیا جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہٹلر سے بھی زیادہ ہے اور یہ یونلائٹن نیشنز کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس ہزار خواتین بچیوں سے لے کر گوڑوں تک سات سال کی عمر سے لے کر ستر پچھتر سال کی عمر تک کورٹوں کو ریپ کیا گیا ہے اور بین و قومی ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں اس ظلم کے خلاف خاموش ہیں اور پوری دنیا میں ہمیں یہ جو موقف ہے اس کو پیش کرنا ہے وہاں پر جو ہنو رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کو ہائیلٹ کرنا ہے اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پیس لیے کہ ہم جروس بھی نکالیں گے ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے لیکن شام کو گھر چلے جائیں گے تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو اپنے پریکٹیکل ایکسپنز سے بتا رہا ہوں کہ جب میں نائنٹین نائنٹی سیون میں میمبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو اس وقت کپل آف ڈیزن میمبر آف پارلیمنٹ تھے جو پیلستانی